بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریس ٹرمی آمر علی بیورز آج کی ہماری ویڈیو ہے شینجن کنٹری میں آتا ہے لیتویا اس کے بارے میں وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے بہت فیمس ہے ٹورزم کے حوالے سے اور پاکستان سے کی ویزا ریشو بھی اچھی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لیتویا کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے کیونکہ میں نے خود لیتویا کا ویزا پلائی کیا تھا اس لیے میں اپنا ایکسپیرنس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے امبیسی کیسے جانا ہے امبیسی کی فیز کتنی ہے اور آپ نے ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جب میں گیا تھا تو مجھ سے کیا سوالات امبیسی والوں نے پوچھے تھے تو یہ مکمل ریٹیل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ یہ آنے والی ساری لیٹسی فرمیشن آپ تک پہنچ سکے چلیے اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں وہ میرے اپنے اس میں میرا اپنا ایکسپیرنس ہے کیونکہ میں بھی ایک ٹریولر ہوں اور مختلف کنٹریز میں گومتا رہتا ہوں تو زیادہ تر ویڈیوز میں میں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا ہوا ہے کہ میں نے خود کیسے ویزا پلائی کیا تھا کیسے حاصل کیا تھا میں نے ڈاکومنٹس کون سے لگائے تھے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی اسے کے اوپر ہے کیونکہ میں نے لیٹویا کا ویزا پلائی کیا اور مجھے ویزا ملا تھا تو اس لیے میں آپ سے اپنا ایکسپیرنس بھی شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹویا کی امبیسی پاکستان میں نہیں ہے اس کا ویزا جرمن امبیسی کے ذریعے پروسیس ہوتا ہے جرمن امبیسی والے آپ کے ڈاکومنٹس لیتے ہیں اس کے بعد وہ لیٹویا کو دیتے ہیں اور وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ میں نے سب سے پہلے جو تھا جرمن امبیسی کی ویب سائٹ پر گیا تھا اور وہاں پر جا کے میں نے اپنی 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 بک کی تھی جو کہ مجھے تقریباً ایک ماہ بعد کی ملی تھی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد جو تھے وہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرنے شروع کر دی جس میں میرا پاسپورٹ تھا جو کہ سکس منت ویلڈ تھا اس کے علاوہ میرے جتنے بھی پرانے پاسپورٹ تھے وہ بھی ساتھ تھے میرے جتنے بھی پرانے ویزاز تھے ان کی میں نے فوٹو کاپی سب کی کروالی تھی اس کے علاوہ میرا نیشنل آئی ڈی کارڈ اور ساتھ میں نے چار فوٹوگراف رکھے تھے میں نے اپنی بزنس کی بینک سٹیٹمنٹ لگائی تھی میں نے مسائلی بینک لگائی تھی اس کے علاوہ میں نے ساتھ میرے اپنی ٹیکس ریٹرن رکھت ساتھ لگائی تھی اور میں اپنا لائینٹین نمبر ساتھ لگایا تھا chat میں نے دو کا رکھا تھا میں نے امید کھالی رکھا تھا اور ا๋ب کھالا میں نے اللہ اہ آپ کی میں بانا ہوتا تھا مینشن کی ہوئی تھی کہ میں اس جگہ نے وہ وز Birds کرنا چاہتا ہوں hunted جو میں نے اس کے ساتھ لگایا تھا وہ میرا نام قار تھی میں نے اپنی کار کے ڈاکومنٹ ساتھ لگائی تھی اور ساتھ میں نے اپنی property کے ڈاکومنٹس بھی لگائی تھی تو یہ میرے کمی ریٹرن ٹکٹ ساتھ لگائی تھی اور هو ٹہوٹل کی بکنگ جو تھی وہ لگائی تھی میری ریٹرن ٹکٹ اور ہوتل کی بکنگ آپ کہ پیڈ تھی میں نے جو تھی نا وہ اس کی ریزرویشن خالی بوکنگ جو نہیں لگائی تھی میں نے یہ پیڈ لگائی تھی تو یہ ڈاکومنٹ سے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہیلت ٹریول انشورنسی جو کہ پینتیس ہزار ڈالر کو کور کرتی تھی یہ ساری چیزیں یہ ایک فائل بنا کے جو جس دن میں نے جانا تھا تو میں چلا گیا تھا اسلام آباد میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈریکٹ لئے امبیسیز نہیں جا سکتے آپ پہلے رکھتے ہیں میں وہاں پہ شیٹل سروس ہوتی ہے شیٹل سروس جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے امبیسی تو میرا جو ٹائم تھا وہ تقریباً تھا ساڑھے آٹھ بجے کا امبیسی میں پوائنٹ منٹ کا جب میں وہاں پر گیا تو سوار تھے تقریباً مجھے دس سے پندرہ منٹ ویٹ کرنا پڑا میری باری آئی تھے آٹھ باری کر چالیس منٹ پہ وہاں پہ ایک جرمن اولڈ لیڈی تھی اس نے میرے سارے ڈاکومنٹس کلیک کی ہے ون وے ون وہ ڈاکومنٹس دیکھتی گئی اور پھر اینڈ پہ اس نے مجھے کچھ سوالات پوچھے تھے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اچھا میں ایک چیز اور بتاؤں آہ اس نے میرے تقریباً سارے ویزے واپس کر دیئے تھے جو فوٹو کاپی سی جن میں ترکی کا تھا سری لنکا ترکی کا تھا سری لنکا کا تھا اس کے علاوہ ملیشیا کا تھا لوڈ نکار تھائی لینڈ کا تھا ازربائی جان کا تھا یہ اس نے میرے جو سے وہ واپس کر دیئے تھے اس نے میرا ویزا رکھا تھا کون سا رکھا تھا اس نے میرا ویزا رکھا تھا تو اس نے ایک نے میرا یوکے کا ویزا رکھا تھا ٹھیک ہے اور میرا فرانس کا جو پہلے شینجن کا robbed اس کی ریکھ لیا speیر کرتی سی یوکے پر مٹھا اور فرانس کا جو تھا وہ نے میں نے فرانس پرمائی کیا تھا تو وہ شینجن ویزا تھا ویزت ویزا وہ دو فوٹو کپیاں صرف اس نے رکھی تھی باقی سارے ویزا کی کپی اس نے مجھے واپس کر دی تھی اس کے بعد جو اس نے سب سے پہلا مجھے سوال پوچھا میرا جو ٹور کا پلان تھا وہ تقریباً چھے دن کا تھا تو سب سے پہلا سوال اس نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ چھوٹا سا تو ملک ہے لیتویا تو آپ چھے دن وہاں پر کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سکس ڈیز آپ کیا کریں گے تو میں نے اس کو بتایا کہ میں دو دن تو میرے آنے جانے میں لگ جائیں گے پیچھے چار دن بھائیتیں ہیں اور باقی یہ میں نے چھے جگہ لکھی ہوئی ہے چار دن میں میں نے وزٹ کرنی ہے اور وہ بھی میرے لیے مشکل کے اتنے ٹائم میں میں کور کر لوں کیونکہ مجھے میرے آفیس میں پیچھے جو مینجرز ہے وہ میرے بزنس کو سنبھال رہا ہے تو اس لیے میں ہم نے صرف مینج کیا کہ میں چھے دن کے بعد جہاں وہ واپس آجوں گا پیچھے 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 پ پوچھا یہ صرف اس نے مجھے تین سے چار سال پوچھے اس کے علاوہ اس نے مجھے بزنس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور انہوں نے میرے ڈاکومنٹ کلیکٹ کر لیا تھے فیز جو تھی وہیں پہ سٹینڈر چارٹر بینک تھی وہاں پہ میں نے جو ان کی جو جائے وہ جمع کروا دی تھی تو یہ طریقہ کرتا تھا ٹھیک ہے تقریباً 35 دن کے بعد جو ہے وہ مجھے امبیسی سے کال آئی کہ آپ آ کر اپنے ڈاکومنٹ جو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں فیلم بیسی گیا تھا اور وہاں پر جا کر پھر جب میں نے کلیکٹ کیا تو میرا ویزا جو تھا وہ لگا ہوا تھا تو یہ مکمل پرسیجر تھا لیتویا کا ویزا پلائی کرنے کا اگر آپ بھی کچھ ایسی کوئی ایسی کنٹری دیکھ رہے ہیں جس کا آپ سوئیتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے تو وہ لیتویا ہے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو آن لائن آپ لیتویا کے ویزا اکسپٹنس ریشو دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے وہ اوبرال ہے ریشینز اس کا ویزا پلائی کرتے ہیں کہ وہ ریشیا کے ساتھ ہے اس لیے اس کی ویزا ریشو ہائی ہے لیکن اگر آپ اپلائی کسی ایسی کنٹری میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان سے جس کی ویزا اکسپٹنس ریشو زیادہ ہے تو آپ لیتویا کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آج کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ لیتویا کا ویزا خود اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو پسند پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ